سمسکار دوستو میرا نام بیجے اکمار آپ دیکھ رہے کومکس پیڈہرہ چینل کو تو چلی دوستو منوچ کومکس میں ٹوٹان کی اس سندار کومکس کو سروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ٹوٹان اور فائٹر بم تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کورپریسٹ چونکہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی سندار اسٹوری کو ہم سروع کرتے ہیں ہم سب فائٹر بم ہے ٹوٹان ہم سے ہارنے والا بھی مرتا ہے اور جیتنے والا بھی کیسے تھے یہ فائٹر بم جنہیں مارنے پر بھی موت ملتی تھی کون تھا ان کا رچیتہ کیا ٹوٹان فائٹر بموں سے اپنی جان بچا پایا یہ سب جاننے کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ٹوٹان کی ایک سند کی دنیا میں افیرکہ کے گھنے جنگلوں میں استد اس اجار سی عمارت کے تاکھانے میں آج موجود ہے ادبوت ایم اپنے اپنے فن میں ماہر سنسار کی بچیتر سکتیاں آئیے ہم آپ کا ان سے پریچے کراتے ہیں ہانگ کونگ کا جادوگر کسی بھی بیکتی کی نسانی اگر مجھے دے دی جائے تو میں اس کی مدد سے ہجاروں مل دور بیٹھے اس بیکتی کو تڑپا تڑپا کر مار سکتا ہوں جرمنی کی میس ریڈانٹ ریڈانٹ ارثات لال چیٹی میرے پاس ہے آدم خوڑ لال چیٹیوں کی فوج ایک بار جس کے سریر پر چھوڑ دوں اسے کنکال میں بدل کر چھوڑتی ہے یہ چیٹیا تنجانیا کا زہریلا میری نس نس میں خون کی جگہ جہر دورتا ہے پانی کی جگہ دنیا کے خطرناک ناغوں کا جہر پیتا ہوں میں کھانے میں لیتا ہوں اسٹیک فوڈ بہت جہریلا ہوں میں تب ہی تو نام ہے میرا جہریلا میڈم کوین امیر کی انڈرورڈ کی ایک ماتر ملی کا جو وست مجھے پسند آتی ہے اسے گائب کر دیتی ہوں میرے انوکھوئی میوجیم میں موجود ہے دنیا کے بچیتر پرانیوں کے سو جپان کا ٹارنیڈو میری بسیستائیں سمیں آنے پر دیکھیں گے آپ چین کا سنگچی سمموہن کا ایسا جادوگر ہوں کی اکاس میں اوڑتے پریندے کو سمموہن میں باندھ دوں پوری سینہ کو ایسا سمموہت کر دوں کہ وہ آپس میں ہی لڑکر مر جائے کیوں اکتر ہوئی ہے یہ خطرناک ہستیاں کس نے بلائیا ہے انہیں یہاں پہلے تو میں اپنا پریشے دے دوں نام ہے میرا الیکٹری کا میں اس سکس کی سیکریٹری ہوں جس نے آپ سب کو بلائیا ہے جرہ اس بالکنی کی اور دیکھیں سسپینس میں ڈوبی نجرے بالکنی کی اور اٹھی بالکنی میں بیٹھا تھا یہ سکس ویلکم فرینڈز میں ہوں جنرل جیرو جنرل جیرو آپ کا بہت نام ہے انڈر ورلڈ میں افریقہ کے مافیا کنگ مانے جاتے ہیں آپ ہاں اور بیس سال کے اندر میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جس کا میں ایک چھک تھا جنرل جیرو کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھیں ٹوٹان سیریج کا بھی سسانگ میں ہوں ٹوٹان تو میں نے ٹوٹان کی اس کے پہلے کی ساری کومکس اپلوڈ کر دی ہے اور اس کا ایک پلیلیسٹ بھی تیار کر دیا ہے تو آپ جتنے بھی سپر ہیڈرز ہیں ان کی ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ پلیلیسٹ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پر میں دھیرے دھیرے سب سپر ہیڈرز کی پلیلیسٹ بنانے والا ہوں لیکن آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے جنرل جیرو برپ سے بھی تھنڈا سور تھا جنرل جیرو کا دراصل تم سب اپنے اپنے فن کے مانے ہوئے کھلاڑی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم سب ٹوٹان کو مارنے میں میری مدد کرو وہی ٹوٹان جس کے کرنا میں آج پوری بیسوں میں چرچی تھے جرم کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے جس نے ہاں بھارت کے سکتی سالی اورگنائجر بلہ کو مار ڈالا ہے اس نے پورے بیسوں سے ماناؤدہ کے دسمنوں کو ختم کرنے کی قسم کھا چکا ہے وہ اوہ ایسا سکس تو ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے ساپ کا فن اٹھنے سے پہلے ہی کچل دینا چاہیے تب ہی تو میں نے یہاں بلایا ہے تمہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے طریقے سے ایک سور میں بولے تھے سب ہی بلہ کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھیں ٹوٹان سیریز کا مہان کومک بھی سسانگ میں ہوں ٹوٹان ٹھیک ہے اب میں آپ سب کو واپس اپنے اپنے دیش ٹرانس میٹ کر رہا ہوں اور سکتا پڑھنے پر میں سویم تم سے سمپرک اصطاپیت کروں گا اگلے ہی پل بالکنی کی ریلنگ سے نکلی لالکردیں چھوہوں کے سریر پر پڑھی اگلے ہی پل سنسار کی وہ چھوہ خطرناک خستیاں اپنی اپنی جگہ سے گائب تھی رہ گئے تھے اس تا کھانے میں جنرل جیرو اور الیکٹریکا پھر گون جی جنرل جیرو کی ورب سے بھی تھنڈی آواز الیکٹریکا ہمارے بزنیس کی کیا پروگریس ہے ویری گوڈ مہا مہین اور پھر کی بچے پورے بسو میں سپلائی کیے جا رہے ہیں ساباس کہنے کو جنرل جیرو ہوں پر کام پورے سو نمبر کرتا ہوں انگینت بلبلوں میں بدل چکا تھا وہ سیطان اپنے پر گھنے جنگلوں میں بسے اس قبیلے پر منٹرا رہا تھا آتنگ کا سایاں بھاگو جنرل جیرو کے آدمی آ گئے آج پھر موت برسے گی یہاں سچ موچ موت ہی تو برس رہی تھی وہاں اس قبیلے کے سارے بچے چاہیے مجھے ورنک کبرستان بنا دوں گا پورے قبیلے کو کچھ ہی پلو بات تھر تھر کاپتے بچے کھڑے تے ہنٹاروں کے سامنے بس بیس بچے کوئی بات نہیں اگلی خیب کے لیے بہت ہے چلو دریندوں کا یہ کھیل ایک قبیلے واسی سے دیکھا نہیں گیا چیخ پڑا وہ کمی نے میں یہ بچے نہیں لے جانے دوں گا تجھے سوٹھی خانس اٹھی اسٹینگن بھر گئی اس قبیلے واسیوں کے سریر قبیلے واسی کے سریر میں موت کی بارود آہ انتیمچیک تھی یہ اس کی کبرستان سا سنیٹا چھا گیا وہاں ایسے میں ہنٹاروں کے سب کسی بارود کی طرح فٹے تھے کمی نو یاد رکھنا پھر کبھی ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی تو آگ بھردوں کا سب کے سینے میں اور پھر چلے گئے موت کے یہ یمدود ساتھ میں لے گئے تھے قبیلے کے بیس بچے اوف کیا ہمارے بچے اسی طرح ان کمی نو کی بھی چھٹے رہیں گے کیا کوئی نہیں جو جنرل جیرو کے آتنگ سے ہمیں مکتی دلا سکے ہے ایک سکس جو ہماری مدد کر سکتا ہے کون ہے وہ ٹوٹان اگر اسے تین بار آواز دی جائے تو وہ دھرتی انتریچ ساغر کہیں بھی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اگلے کچھ چھنو اپرانت پاس کے ہی پہاڑی کے چوٹیوں میں گونج رہا تھا ایک ہی نام ٹوٹان 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 دلے سے دور پہاڑیوں کے مدھے بنی اس پریوک سالہ میں بیٹھا ہے وہ سکس جسے دنیا کہتی ہے ٹوٹان میرا ہیلمیٹ اپھرکہ سے کسی بھی کسی کی آواز کو کیج کر رہا ہے مجھے اسی وقت جانا ہوگا اگلے ہی پل اس کے انگلیا کمپیوٹر کے آگے لگے ڈیس بورٹ کے بٹنوں پر ناچ اٹھی میں نے اپنا میسج اس کمپیوٹر میں پھٹ کر دیا ہے راماکانت اس میسج کی مدد سے سمجھ جائے گا کہ میں کہاں گیا ہوں پھر پریوکسالہ کی چھت پر اس دید یہ امرجنسی گیٹ کھلا اور ٹوٹان اس گیٹ سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا اگلے پل وہ اکاس کی اچھائیوں میں اٹھ رہا تھا منجل تھی افریقہ ناچہ نے افریقہ کے لوگوں نے مجھے کیوں بلایا ہے آخر کون ہے وہ کمینہ جس کے جلم و ستم اتنے بڑھ چکے ہیں کی کاس ٹوٹان یہ جانتا کہ افریقہ میں کسی ملنے والا ہے وہ ادھر جنرل جیرو کے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کے اس تہکھانے میں یہ ڈاکٹر تیجی سے اپنا کام کرنے میں جھٹا ہوا تھا تب ہی تہکھانے میں پرکٹ ہوئی کئی سارے بلبلے جو دھیرے دھیرے لیتے ہیں انہیں ہیلی پیٹ پہنچا دو جہاں سے ہمارا بیسیس بیمان انہیں ہنگری لے جائے جو اگلے ہی پل بدل گیا سیتان جنرل جیرو بلبلو میں کہنے کو جنرل جیرو ہوں پر کام پورے سون نمبر کا کرتا ہوں جنگل میں ہی بنے ایک ہیلی پیٹ پر جلدی چڑھو ورنہ جسم سے خال ادھر کر رکھ دوں گا ان ماسوم بچوں پر ہونے والے اتیچار کو دیکھ رہی تھی یہ دو آنکھے بچوں کے ساتھ اتنا کرور بیوار انہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا یہ آنکھے تھی ٹوٹان کی جن سے نکلی لیسر میرا اب پرتیاسی دھنگ سے اُشلا ہنٹارو ٹوٹان کی اور ہنٹارو کی لات ٹوٹان کے چہرے پر پڑی دھڑا اگلے ہی پل ٹوٹان کا سکتی سالی گھوسا ہنٹارو کے سینے پر پڑا ایند کا جواب پتھر یہی سی دانت ہے میرا ہنٹارو کو ایک ہنٹارو کو اگر تجھے آسمان میں لے جا کر نیچے پھیک دوں تو بکھری ہوئی ہڈیا گننے کے لیے بھی جیویت نہیں رہے گا تُو چھوڑ دو مجھے کین تو وہ لے ہی گیا آسمان میں ہنٹارو کو رحم کرو تم جیسے سیطانوں کے لیے رحم نہیں ہے میرے پاس بول ان بچوں کو کہاں لے جا رہا تھا تُو اگلے ہی پل رہ سمی تریقے سے چیخ اٹھا ہنٹارو مجھے چھوڑ دو تو تو ٹوٹان میں بلاس ٹھونے والا ہوں میرے ساتھ ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے سیکن کے ہزار وے حصے سے بھی کم سمی میں چھوڑا تھا ٹوٹان نے ہنٹارو کو تیجی سے نیچ گر رہا تھا ہنٹارو اور اگلے ہی چھن دھڑام تھرہ اٹھا تھا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا ہنٹارو کا جسم اوپ آنت سمی میں انسانیت دکھا گیا یہ اور اس دھماکے سے میرے بھی چترے اڑ جاتے آخر کون ہو سکتا بچوں کے پاس بچوں اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہنٹارو مر چکا ہے کیا آپ ہی ٹوٹان ہیں ہاں بیٹے میں ہی ٹوٹان ہوں سبک پڑھا وہ ماسوم ٹوٹان ہمیں ان جالیموں سے مکتی دلاؤ یہ ہمارے پیٹ چیر کر اس میں ہیرے رکھتے ہیں پھر ہمیں دوسرے دیسوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں ہمیں مار ڈالا جاتا ہے اور ہیرے نکال لیے جاتے ہیں میرے بہت سے دوست مارے جا چکے ہیں اس طرح کس گیا ٹوٹان کا چہرہ سلگ اٹھی آنکھے میں تمہیں اس آتنگ سے مکتی دلاؤں گا مجھے بتاؤ کون ہے وہ جو درندگی کا یہ کھونی کھیل کھیل رہا ہے اچانک سموچ چھتر گہرے کالے دھوئے سے بھرتا چلا گیا چیخ اٹھا ٹوٹان یہ دیکھ کر یہ پوائزن کیس سب اپنی اپنی سانسے روک لو کون ہے وہ کمینہ جو یہ سب کر رہا ہے تب گنجا ایک تیج اٹھاس ٹوٹان یہ پہلا تحفہ ہے تجھے جنرل جیرو کی طرف سے یاد رکھنا تُو افریقہ میں جندہ تو اب سے آیا ہے کن تو یہاں سے واپس جائے گی تیری لاس کمینے ورسوں سے میرے سینے میں دھدک رہی آگ تجھے جلا کر خاک کر دے گی جنگ سرو ہو چکی ہے تو اب دیکھنا ہے کون کسے پراجد کرتا ہے یہ جنگ سر تو جیتے گا یہ تو چیلنج ہے مجھے تمہارا چیلنج منجور ہے تو ادھر جنرل جیرو کے ہیڈ کوارٹر گلوب میں ماروں گا توٹان ابھی میری بیگیانک سکتیوں سے واقف نہیں ہے وہ ہمارے گلوب تک بھی نہیں پہنچ سکے گا اسے بیچ میں ہی ختم کر دیا جائے گا اور یہ کام کریں گے ہمارے بول فائٹر ایک بٹن دبا اور بس بول فائٹر وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں توٹان مجھے پاگل کتے کی ترک خوج رہا ہوگا ادھر جنگل میں توٹان اچانک ٹھٹن کیا یہ کیا بلا ہے آس پاس سے نکل کر آئے تھے چار بول فائٹر ہم ہیں بول فائٹر تیری ہی ہڈیا توڑنے کا آدیس ملا ہے ہمیں اور اگلے ہی پل بھڑا شروع ہو تھی ایک خونی جنگ اگر جلدی کچھ نہ کیا تو میری ہڈیو کا کیمہ بنا دیں گے یہ بھسن وار کیا تھا ٹوٹان نے یا دھا ایک ہی وار میں بہو سو چکا تھا پہلا بول فائٹر اب تیری بار ہی نمبر ٹو ٹوٹان کا دوسرا سکتی سالی وار دھسوم بہو سو چکا تھا نمبر ٹو بھی پھر نمبر آیا تیسرے کا تُو بھی آجا بیٹا وار نہ کہے گا میرے ساتھ نائنصافی ہوئی پلٹ کر وار کیا تیسرے بول فائٹر نے میں تیری ہڈیا بکھیر دوں گا کمی نے اگلے پل بجلے سے بھی تیج ہاتھ گھما تھا ٹوٹان کا دھپ گھائل پنکشی کی بھاتی ٹوٹان کے قدموں میں جا گی رہا تھا تیسرا بول فائٹر مجھ سے نہیں بس سکے گا تو لو کر لو بات جب تین نہیں جیت پائیں تو تُو اکیلا کیا کرے گا ٹوٹان کا کن تُو سن رب بر کے بابو کی طرح اچھلا تھا چوتھا بول فائٹر ٹوٹان نے اسے ہاتھوں پر لب کا اور پھر تھک بات کمی نے جنرل جیرو کا ٹھکانہ کہاں ہے مجھے چھوڑ دو ٹوٹان ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے چونک پڑا ٹوٹان کہیں یہ بھی ہنٹارو کی طرح بلاسٹ نہیں ہونے والا ایک ہی پل میں ٹوٹان اچھل کر بہت دور جا چکا تھا اور اسی چند دھنام چار اور دھوان ہی دھوان چار بول فائٹروں کے لاسو کے چترے یہ تو بچا تھا اب یہاں خوپڑی جنجنا اٹھی ٹوٹان کی اوف کیا رہیسے ہیں ان کے اچانک فٹ پڑھنے چند گھوسے کا وار ہوا بیمان کے درباجے پر بیمان کے اندر اب تجھے دکھاؤں کا کمی نے موت کیا ہوتی ہے چھن لیا اس نے وہ پائپ جو کر رہا تھا ایسید کی بوچھار سچ موچ درندوں کے لیے درندہ تھا ٹوٹان جب یہ ایسید تیرے سرین میں بھرے گا تو جان باہر نکل آئے گی کمی نے چیخ بھی نہ سکا تھا وہ موت اس کے سرین میں بھر چکی تھی اب تجھے پتا چلے گا کہ جب سرین اندر سے پگھلتا ہے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے اگلے چھن موم کے پتلے کی طرح پگھلتا چلا گیا کوٹر کہا ہے جب آپ میں پیچھے گھوما پائلٹ جیسے موت دیکھی تھی ٹوٹان نے ڈریکو مانو ڈریکو ایک اڑھنے والے چھپکی لی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی اڑھانے بھرتی ہے تجھے پتا عوض سے بتاؤں گا کن جنرل جیرو کا نہیں بلکہ یملوک مجھے اس سے پہلے کہ ٹوٹان سمل پاتا ڈریکو مانو چھلانگ لگا چکا تھا ٹوٹان پر بیمان کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے نکل آئے دونوں باہر بینہ پائلٹ کا بیمان پرکٹے پکچھی کی بھاتی لہر آیا اور جا ٹکر آیا ایک پہاڑی سی بڑھام پر کچھے اڑ گئے تھے اس کے ادھر اکاس میں اُلجے ہوئے تھے ٹوٹان اور ڈریکو مانو دھڑاک بہت پھورتی لہ ہے یہ تیری موت ادنش سی تھے ٹوٹان مجھے اس کے جہریلی داتوں سے بچنا ہوگا اگلے ہی پل وہ سیکنجے میں کستہ چلا گیا ڈریکو مہا خطرناک تھا ڈریکو مانو کتنا وصال ہو گیا یہ ٹوٹان تیری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے تجھے مرنا ہی ہوگا اس سہتان سے نپٹنے کے لیے مجھے اپنی سکتیوں کا پریوگ کرنا ہوگا بزنی کی طرح لپکہ تھا ڈریکو مانو آ رہا ہوں میں موسکل تھا اکاس میں چھل گیا تھا ایک مہا یود اب تو پس اگنی چکر ہی اس آفت سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اگلے ہی پل ٹوٹان کے سینے سے نکلا اگنی چکر جو کارتا چلا گیا ڈریکو مانو کو خون کی جیسی پچکاری سی چھوٹی تھی آسمان میں موت کو مات دے کر واپس چلا گیا اگنی چکر ٹوٹان کے سینے میں یہ کمی نہ ایسے ہی موت کے قابل تھا تب اکاس میں اُرْتے ٹوٹان کی نجر جا پڑی اس اُجار عمارت پر جو تھا جنرل جیرو کا سیکن ہیٹ کوارٹر جہاں اکتر ہوئی تھی سنسار کی چھے خطرناک ہستیاں یہ عمارت عجیب سی ہے مجھے اس میں پرویس کرنا ہوگا ساید جنرل جیرو تک پہنچنے کا کوئی راستہ مل جائے اگلے ہی پل ٹوٹان عمارت کے اندر تھا میرا سخت صحیح نکلا یہ عمارت جرور کسی غلط کام کے لیے پریوگ میں لائی جاتی ہے تُنہیں بلکل صحیح سوچا ٹوٹان کون ہے سامنے آؤ اگلے ہی پل جو سامنے آیا وہ کم سے کم عام انسان جیسا تو نہیں تھا تیری قبر اسی عمارت میں بنانے کا آدیس مرا ہے سومہ کو اور سومہ کے ہاں تو آج تک کوئی نہیں بچا ہے سمحال میرا پہلا بار دھڑا ٹوٹان پیٹ کے بل گیرہ تھا فرز پر اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتا سومہ نے جکر دیا اسے ٹوٹان تیری سکتیوں کو پریوگ میں لانے کا اوسر بھی نہیں دوں گا میں تجھے دبا جا رہا تھا ٹوٹان سومہ کے بھاری بھرکم سریر تلے ہڈیا چٹکتی سی محسوس ہو رہی تھی اسے ادھر مکھے ہیڈ کوارٹر گلوب میں کھڑا جنرل جیرو تھا کے لگا رہا تھا اب مرے گا ٹوٹان ایک بھیانک موت مہا مہمہم اس کمینی کی موت ہم سویم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اگلے ہی پل بدل چکا تھا وہ سیطان بول بولو میں اور چل پڑا تھا وہاں جہاں چل رہی تھی ایک خونی جنگ تیرا ہاتھ اکھار میں جا رہا ہوں میں اوف اس سے جیتنے کے لئے مجھے مایابی سکتی کا پریوک کرنا ہوگا اگلے ہی پل اپنی جگہ سے گائب تھا ٹوٹان ہے کہاں گیا میں یہاں ہوں سوما آ پکڑ مجھے سوما پاگل ہاتھی کی طرح سوما پاگل ہاتھی کی طرح بالکنی کی اور لبکہ ٹوٹان تیری خیر نہیں لیکن گائب تھا ٹوٹان اپنی جگہ سے پھر گائب ہو گیا گائب ٹوٹان جا پہنچ تہ خانے میں تو یہ ہے وہ تہ خانہ جہاں ماسوم بچوں کے پیٹ چیر کر اس میں ہیرے چھپائے جاتے ہیں کون ہے تم جیسے کمینوں کے لیے موت ہوں میں ٹوٹان کے ہاتھوں نے اگلی پیلی کرنے اگلی ہی پل دھ کھانا دھماکوں سے تھررا اٹھا دھڑام او یہ ہیرے بچاؤں ڈاکٹر بیس کروڑ کے ہیرے تک پہنچ پاتا اس سے پہلے لپک لیا تھا ٹوٹان نے ہیروں کو ڈاکٹر یہ ہیرے ان کبیلے واسیوں کو ملیں گے جن کے بچے تمہاری دولت کی ہوس کی بھی چڑ گئے ایک ہی گھوسے میں ڈاکٹر کو دوسری دنیا میں پہنچ دیا تھا ٹوٹان نے چیخ بھی نہیں سکا تھا وہ تب سوما کی گرزدار آواز سے دہل اٹھا تہ کھانا ٹوٹان تیری قبر اسی تہ کھانے میں بنے گی سوما کے ہاں تو مرے گا اب تُ کبر تو تیری بنے گی سوما اور اس پر رونے کے لیے گیدر بھی نہیں ملیں گے تجھے ٹوٹان کے ہاتھوں سے نکلے جنجیر سوما کو جکرٹی چلی گئی بول سوما کہا ہے جنرل جیرو کا ٹھکانا بول ورنہ یہ جنجیر ہلک میں ڈال کر جان باہر نکال دوں گا گلا میں اب مجھے چھوڑ دو میں فٹنے والا ہوں بیجلی سے بھی تیز دور پڑا ٹوٹان یہ بھی بلاسٹ ہونے والا ہے مجھے جلدی اس عمارت سے باہر نکل جانا چاہئے جنجیر کو واپس ہاتھوں میں سمیٹ بیجلی سے بھی تیز دور پڑا ٹوٹان کسی بی چن بلاسٹ ہو سکتا ہے سوما اور کچھ چنوں میں عمارت سے بہت دور اڑھ رہا تھا وہ پہلے ہنٹارو پھر بول فائٹرز اور اب سوما بلاسٹ ہونے والا ہے نا جانے کیا رہست ہے ان کے واتاورن کو بیت چلی گئی جنرل جیرو کی آواز صرف یہ ہیڈ کوارٹر نرسٹ کر کے ہی تو نے یہ جنگ نہیں جیت لی ٹوٹان گلوپ کے بارے میں جان چکا ہے تو پہنچ کر دکھا وہاں تک گلوپ تو کیا تجھے پتا گلوپ تو کیا تجھے پتال تک نہیں چھوڑوں گا کمینے جو آگ میرے سینے میں دھدک رہی ہے اس میں جل کر خاک ہونا ہے تجھے جے مہنطنات اگلے ہی پل ہوا میں اُبرا مہنطنات کا اکس کہو وات مکند مجھے کیسے یاد کیا بابا مجھے گلوپ تک پہنچا دیجئے مہنطنات ٹوٹان کو مکند کے نام سے ہی پکارتے ہیں وات مکند اپنی آنکھیں بند کرو ایک پل کے لئے ٹوٹان نے آنکھیں مون دی اگلے ہی چند اوہ یہ میں کہاں پہنچا وات نیچے دیکھو سسمنس میں دوبے ٹوٹان نے نیچے دیکھا سچ موچ گلوپ کی طرح ہی بنا ہوا تھا یہ ہیڈ کوارٹر یہ ہے میری منجیل اسی میں ملے گا مجھے جنرل جیرو کینطو گلوپ میں پرویس کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ گلوپ میں لگی تھی سیکڑ توپے جو اگلنے لگی تھی آگ کمال کی سرکچہ بیوستہ ہے یہاں تو بڑام بڑام ٹوٹان جندگی بھر گلوپ کے اوپر ہی چکر کاٹتا رہے گا تو ٹوٹان کے ہاتھوں سے نکلی پی لی کرنے اچانک سکرین پر ہوا ایک تیز دھما کا دھڑام او نو ٹوٹان اندر نہیں آسکتا جب کوئی تباہ ہوتا ہے تو وہ اسی طرح پاگلو کی بات جنرل جیرو گلوپ میں لگی ساری تو پہ نشت کر آیا ہوں میں اور اب تیری یلنگ کا جلانی ہوں مجھے ادھر جنرل جیرو نے دبایا ایک بٹن خٹ ادھر ٹوٹان کے پیچھے اسطیت پائپ سے نکلی ایک تیز بوچار او یہ کیا ہے پائپ سے نکلے چپ چپے پدارت میں جکر کر رہ گیا ٹوٹان یہ اپھرکہ کے جنگلوں میں پائے جانے والا بیسی اس پرکار کا گم ہے جو تیجی سی ہوا میں آتے ہی سوکتا ہے اور اب یہ تجھے ہلنے بھی نہیں دے گا ٹوٹان نام کیا انصار تمہارے سرین میں چار سو چالیس وولٹ کا کرنٹ دورتا ہے تم ایک بار جسے چھو لو وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے ہمارا اس سارا سمجھ گئی نا یس مہا مہیم اگلے ہی پل الیکٹری کا ٹوٹان کی اور بڑھی اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اسے نہ جنرل جیرو سمجھ پایا ختم کر دو جنرل جیرو کو اگلے ہی پل پائپ سے نکلی پانی کی بوچھار میں نہ چلا گیا ٹوٹان باجی پلٹ تھی چیک اٹھا جنرل جیرو الیکٹری کا دھوکے واج پانی سے نہ تا ٹوٹان وہ چپ چپ گم سے اجاد ہو چکا تھا کمی نے تیرا خیل ختم ہوا کائر اگلے ہی پل اسٹین گنوں کے سور سے گنج اٹھا گلوب ریٹ ریٹ پر وہ ٹوٹان ہی کیا جسے یہ گولیا چھو بھی جائے یہ کھلو نے میرا کچھ نہیں بگار سکتے کمی نے پھر ٹوٹان نے دکھائی اپنی پردنے سکتیاں آنکھوں سے نکلی لیسر کرنے ہاتھوں نے اگلی موت کی کرنے سینے سے نکلا اگنے چکر بڑا سچ گلوب جیسا تھررہ اٹھا تھا بھیانک دھماکوں سے سب کس تباہ ہو گیا مجھے بل بدل جانا چاہیے ٹوٹان بھاپ چکا تھا جنرل جیرو کی من چھوڑ دو مجھے کچھ چنو بات جنرل جیرو میں جا رہا ہوں کچھ چنو بات ایک دھماکہ ہوگا اور تیرا یہ گلوب جل کر خاک ہو جائے ساتھی ختم ہو جائے گا تیرا وجود گوڑ بائی مجھے کھول دو ٹوٹان ماف کر دو مجھے اگلے ہی پر وہ کو لے گلوب سے باہر نکل آیا تھا پھر ٹوٹان کے مستق میں اس تیسری آنکھ کھلی اس میں سے نکلی پردنکاری کتنے جاگری گلوب پر دھڑام اکاس تھررا اٹھا تھا جمین کام پھٹی تھی سموچ گلوب آگ میں گھر گیا تھا توا ہو چکی تھی جنرل جیرو کا ہول ناک انت ادھر اکاس میں آج مجھے پرم سکتے محسوس ہو رہی ہے الیکٹری کا لیکن تم نے اچانک مجھے کیوں بچایا تھا کیونکہ میں بھی جنرل جیرو سے بدل لینا چاہتی تھی وہ بچپن میں ہی مجھے قبیلے سے اٹھا لیا تھا اور اپنے بیگانک طاقتوں سے کرنٹ بھر دیا تھا میری نسو میں میں سادھارن قبیلے کے لڑکی سے الیکٹرکہ بنا دی گئی جنرل جیرو کے گینگ کی پرتیق بیکتی کے شریر میں ایک مائکرو بوم پھٹ تھا جس کا سمبند اس نے سیدھا مستک سے جوڑا ہوا تھا جب بھی راز تھا ہنٹ آرو بول فائٹرز ایم سوما کے بلاسٹ ہونے کا تب الیکٹرکہ چیک اٹھی مجھے چھوڑ دو ٹوٹان میں بلاسٹ ہونے والی ہوں نہیں الیکٹرکہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا کنطو بہت دیر ہو چکی تھی الیکٹرکہ ٹوٹان کی پکر سے چھوٹ کر نیچے گردی چلی گئی الیکٹرکہ الویدہ دوست اگلے ہی پل بھڑام ایک ہی چند میں جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا الیکٹرکہ تم مر کر بھی امر ہو گئی ٹوٹان تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گا اور پھر بیس کروڑ کے ہیرے ان قبیلوں میں بات کر جن کے بچے جنرل جیرو کی بھی چٹ چکے تھے ٹوٹان روانہ ہو گیا اپنے ماتر بھمی بھارت کی اور ادھر دنیا کے نظروں سے دور اس عمارت میں جمع تھی یہ چھے ہستیاں بڑے دکھ بھی سہ ہے جس جنرل جیرو نے ہم سب کو ملایا آج وہ ہی ٹوٹان میں ماروں گا اسے نہیں میں ماروں گا اسے مار دے کا ادھیکار سب سے پہلے مجھے دیا جائے جھگڑ مت اس کا فیصلہ پرچی ڈال کر کیا جائے جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ ٹوٹان کو مارے گا ایک باکس میں چھے پرچیا ڈالی گئی جادوگر نے سیور فرینڈز ٹوٹان بہت جل تیرے سہر میں تحل کا مچانے اور تجھے بھیانک موت دینے آ رہی ہے آدم خور چیٹیو کی ملی کا ریڈ ٹوٹان کی موت کے وارن پر دست کتھ ہو چکی تھے سنسار کے چھے خطرناک ہستیاں کر چکی تھی ٹوٹان کے خلاب جنگ کا اعلان اب انتجار کیجئے اگلے انکہ جس کا نام ہے مجھے ٹوٹان چاہیے تو ملتے ہیں آپ سے اس کے اگلے انکہ میں تب تک کے لئے بائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے اور ٹوٹان کی پوری کی پوری کومکس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پلی لیسٹ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پر میں پلی لیسٹ بنا دیتا ہوں اس کے پہلے کی جتنے بھی کومکس ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور بھی سپر ہیروز کی پلی لیسٹ میں جلد ہی دھیرے بنانے والا ہوں تو آپ پلی لیسٹ کو جرور سے چیک آؤٹ کریں میرے چینل پہ آپ کو سبھی سپر ہیروز کی پلی لیسٹ جلد ہی آپ مل جائے گی تو چلیے اس کے ایڈورٹائجنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں سنو کروم واسیو میں ہوں نیتا دلتی پرسات آپ کے دربار میں ووٹ مانگنے آیا ہوں میں تم مجھے ووٹ دو میں تمہیں چنانوی وادے دوں گا نیتا دلتی پرسات جندہ باد ہی کروم گرہ کے لوگوں میں ہوں بھارت کا سپر ایسٹار ڈوبین ڈا چھوڑو چنتاؤں کا ہاتھ آج ناچو میرے ساتھ میرا ککو جیب کے اندر کیا ہے جیب میں ہے بٹو میں ہے اپیان میرا نام ہے رنجیت ریسوت خور گیا راج نگر کا سب سی زیادہ ریسوت خور پولیس افیسر ہوں میں ریسوت لیے بینا اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں نکال روپیہ تہل کا مج گیا تہل کا پورے گروم گرہ میں اور یہ تہل کا دماغ کا